بسم اللہ الرحمن الرحیم عملی طور پر یہ سازش اس وقت شروع ہوئی جب یہودی قبیلہ بنی نظیر کے سرداروں کو دین اسلام کے ہتھوں کاری ضرب لگی تھی اور انہیں مدینہ سے نکال باہر کر دیا گیا تھا یہاں سے قبیلہ بنی نظیر نے مکہ کا روح کیا تاکہ رسول خدا سے انتقام لینے کے لیے وہ قریح سے گفتگو کر کے ان سے مدد لیں ابو سفیان نے ان کا پورے جوش و خروش سے استقبال کیا اور کہا کہ ہمارے نزدیک عزیز ترین وہ افراد ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ دشمنی میں ہمارے معوین اور مددگار ہوں اس کے بعد انہوں نے باہمی طور پر اہد و پیمان کیا اور یہ قسم کھائی کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ان میں سے جب تک ایک مرد بھی زندہ رہے گا وہ پیغمبر اکرم کے خلاف جنگ و جدال کرتا رہے گا قریح کو جنگ کے لیے عمادہ کرنے کے بعد یہی فتنہ انگیز یہودی نجد کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں قبیلہ غطفان اور قبیلہ بنی سلیم سے گفتگو کی اور ایک سال تک خیبر کا محصول ادا کرنے کا وعدہ کر کے انہیں بھی رسول خدا کے خلاف جنگ کرنے کی ترگیب دلائی آخر کار اسلام کے خلاف متحدہ محاذ قائم ہو گیا اور تقریباً ایک ہزار ایسے جنگ جو شمار قوی ترین اسلام دشمن اناثر میں ہوتا تھا ابو سفیان کی قیادت میں اسلام کو نیس و نابود کرنے کی خاطر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے رسول خدا کو جب اس عظیم سازش کا علم ہوا تو رسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ کیا حضرت سلمان فارسی نے یہ تجویز پیش کی کہ خندق کھو دی جائے یہ تجویز پسند کی گئی اور فوراں ہی یہ کام شروع کر دیا گیا اس زمانے میں مدینہ کا بیشتر علاقہ پہاڑوں ایک دوسرے سے متصل مکانوں اور نخلستان سے گھرا ہوا تھا چنانچہ یہی سب چیزیں مل کر فصیل کا کام کرتی تھی اس وقت حد فاصل کوہ عبیدہ اور راتج کے درمیان کی جگہ اور اسی جانب سے حملہ ہو سکتا تھا رسول خدا نے حکم دیا کہ دس دس آدمی مل کر چالیس چالیس زرا خندق خود ڈالیں مسلمان پوری لگن اور خالص دلچسپی اور تعلق خاطر کے ساتھ اس کام میں مشغول ہو گئے اگر کوئی بہت ہی ضروری کام ہوتا تو وہ رسول خدا سے اجازت لے کر اپنے کام سے دست کش ہو کر اس جگہ سے جاتے جہاں انہیں متعین کیا گیا تھا چنانچہ ان کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے مومن تو اصل وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں اے نبی جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں اس وقت حضرت سلمان فارسی سب سے زیادہ محنت اور حمد سے کام لے رہے تھے چنانچہ واقدی اور حلبی نے لکھا ہے کہ وہ دس آدمیوں کے برابر کام کر رہے تھے ان کے اس لگن اور جان فشانی کو دیکھ کر محاجر اور امسار دونوں کو ہی حیرت ہوتی تھی اور ہر گروہ ان کے بارے میں یہی کہتا تھا کہ سلمان ہمارے اپنے ہیں اور جب حصول خدا نے ان گروہوں کی یہ گفتگو سنی تو فرمایا کہ سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہیں اگرچہ منافقین بھی بظاہر مومنین کے دوش بدوش خندہ خودنے کے کام میں لگے ہوئے تھے لیکن انہیں جب بھی موقع ملتا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر رسول خدا سے اجازت لیے بغیر اپنے کام سے دست کش ہو جاتے اور مختلف بہانوں سے محاذ حق کو کمزور کرنے کی جستجو میں لگے رہتے اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے تو کیسے چلے جاتے ہیں رسول خدا کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کس فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے خندہ کی خدائی کا کام چھے روز میں یعنی احضاب کی سپاہ کے مدینے پہنچنے سے تین روز قبل مکمل ہو گیا اور تین ہزار جنگجو مسلمان اس کی پشت پر اپنی اپنی جگہ متعیر ہو گئے احضاب کی سپاہ کو جب یہ خندہ نظر آئی تو وہ مجبوراں خندہ کے اس پاری رک گئے اور وہیں انہوں نے اپنے خیمے لگائے سپاہ احضاب کی کسرت امان خوراک کی کمی مکہ اور مدینہ کے درمیان دوری اور اس قول نے جو قبیلہ بنی نظیر کے سرداروں نے قریش کو دیا تھا لشکر احضاب کے فرمانداروں کو اس بات پر مجبور کیا کہ مسلمانوں کو جلد از جلد شکست دینے کے لیے اندرون شہر محاذ قائم کریں چنانچہ حیعہ ابن اختب بنی قریزہ کے حصار میں داخل ہوا اور اس کے سردار سے گفتگو کی اسے شیطانی مکروف فیریب نے مجبور کیا کہ رسول خدا سے معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزے کیے اور اسی طرح بنی قریزہ کے نو سو جنگ جو سپاہی مسلمانوں کی خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے تاکہ خندق کے اس پار جو احضاب کا لشکر پڑا ہوا ہے اسے فتح و نصرت حاصل ہو جائے اس خبر کے پھیلنے سے مسلمانوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ ایک طرف تو دشمن کے دس ہزار سپاہیوں نے ان کا محاصرہ کر رکھا تھا اور دوسری طرف بنی قریزہ کے یہودی عید شکنی کر کے دشمن کے ساتھ ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی منافقین نے بھی رسول خدا کو تانے دینے شروع کر دیئے وہ رسول اللہ کا مزاک اڑا کر کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حسرو اور کیسر کے خزانوں کے سبز باغ دکھا رہے ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ رفع حاجہ تک کے لئے بھی اپنے گھروں سے باہر قدم نہیں نکال سکتے خدا و پیغمبر نے ہمیں فریب کے علاوہ دیا ہی کیا ہے قرآن ویجید نے اس بہرانی کیفیت کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چھڑا آئے جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں کلیجے موں کو آگئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا کر مارے گئے مومن اس کے باوجود خدا پر توقل اور رسول اکرم کے وعدوں پر اعتماد کر کے ایمان اور استقامت پر قائم رہے خداوند مطال کا ارشاد ہے اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہی وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کے سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا لیکن منافق اور ضعیف الایمان لوگ ایسے مروب اور وحشت زدہ ہوئے کہ وہ مختلف بہانے بنا کر یہ کوشش کرنے لگے کہ محاذ جنگ سے فرار کر کے کسی طرح مدینے چلے جائے قرآن کریم میں اشاد ہے جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یسرب کے لوگو تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے پلٹ چلو جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہے حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے دراصل وہ محاذ سے بھاگنا چاہتے تھے رسول خدا کی ذمہ داری اس وقت بہت سخت اور دشوار تھی ایک طرف تو رسول خدا کو اس سپاہ کے مقابل جس کی تعداد سپاہ اسلام سے دس گناہ زیادہ تھی اپنے کمزور محاذ کو مضبوط اور آمادہ کرنا اور دوسری طرف ان غداروں کو سرکوبی تھی جو اندرون محاذ ریشہ دوانی کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی اس سپاہ کی دلداری کے لیے جن کے دل مسترم اور جان لبو تک پہنچ گئی تھی آپ کو حوصلہ افضائی کرنی تھی ان تمام نامسائد حالات کے باوجود جو اس وقت رونما ہو رہے تھے آپ اپنے اصحاب کو فتح و کامرانی کی خوشخبری بھی دے رہے تھے جو ان ظاہری کامیابیوں کے پس پشت پر نہاں تھی رسول خدا انتہائی سخت اور دشوار حالات یہاں تک کہ بنی کریزہ کی اہد شکنی کے بعد بھی اپنی سپاہ کے حوصلے بلند کرنے کے لیے برابر فتح و کامرانی کا یقین دلا رہے تھے تقریباً ایک ماہ تک مدینہ کا محاصرہ رہا اور قریش کی کوشش لا حاصل رہی آخر کار سپاہ مکہ کے پانچ ارب دلاور خندہ کا وہ حصہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کی چوڑائی نسبتاً کم تھی چنانچہ اسے انہوں نے عبور کیا اور سپاہِ اسلام کو جنگ کے لیے للکارا سپاہِ اسلام میں جوش و اشتیال پیدا کرنے کے لیے عمر بن عبدعوت سب سے زیادہ رجزیہ اشار پات رہا تھا بعد میں اس نے بتایا کہ سپاہِ اسلام کو للکارنے کے لیے میں نے اتنا واولہ مچایا کہ میری آواز تک بیٹھ گئی سپاہِ اسلام میں حضرت علی کے علاوہ کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی للکار کا جواب دی رسول اکرم نے اپنی شمشیر حضرت علی کو عنایت فرمائی اور آپ کے حتم دعا کی جس وقت حضرت علی عمر بن عبدعوت کے مقابل آئے رسول خدا نے فرمایا کل ایمان اور سرابہ شرک ایک دوسرے کے مقابل آگئے ہیں دونوں دنداروں نے رجزیہ اشار پڑھتے ہوئے نبضہ شمشیر کو ہاتھ لے لیا اور دونوں ایک دوسرے پر وار کرنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے امیر المومنین حضرت علی کا نعرہ میدان کارزار میں بلند ہوا اور رسول خدا نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے اسے مار گرایا عمر بن عبدعوت کے ساتھیوں نے جب اسے خاک اور خون میں لوٹتے دیکھا تو وہ میدان جنگ سے بے تحاشہ بھاگے عمر بن عبدعوت کے مارے جانے کے بعد قریش کے حوصلے پس پڑ گئے احضاب کے سرداروں نے جب اپنی انتقام جویانہ کاروائی اور خود کو بے دست تو پاپ آیا انہوں نے معاصرہ کو جاری رکھنے کا خیال ترک کر دیا اور واپس مکہ جلے گئے غزوہ احضاب میں جامبازان اسلام میں سے چھے افراد نے جام شہادت نوش کیا اور مشرقین کے آٹھ سپاہی مارے گئے اور اسی طرح پانچ ہزری کو یہ جنگ ختم ہوئی اور احضاب کا لشکر شرمناک شکست دوچار ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹا